سور ملک انشاءاللہ عزوجل تلاوت کہ ہم سننے سنانے کی سعادت حاصل کریں گے آئیے پہلے فضل سن لیجی سننے ترمیزی حدیث نمبر دو ہزار نو سو حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے مالک بحر و بر حسن اخلاق کے پیکر نبیوں کے تاجور محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالی علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا بیش قرآن میں تیس آیتوں پر مشتمل ایک صورت ہے جو اپنی قارے کے لیے یعنی اپنی پڑھنے والے کے لیے شفعات کرتی رہے گی یعنی اس کی سفارش کرے گی اللہ کی بارگاہ میں یہاں تک کہ اس کی مغفرت کر دی جائے گی اور یہ تبارک اللہ بیدیہ الملک ہے مستدرک حدیث نمبر 3892 حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں جب بندہ قبر میں جائے گا تو عذاب اس کے قدموں کی جانب سے آئے گا تو اس کے قدم کہیں گے تیرے لیے ہماری طرف سے تیرے لیے میری طرف سے کوئی راستہ نہیں کیونکہ یہ رات میں سور ملک پڑھا کرتا تھا پھر عذاب اس کے سینے یا پیٹ کی طرف سے آئے گا تو وہ کہے گا کہ تمہارے لیے میری جانب سے کوئی راستہ نہیں کیونکہ یہ رات میں سور ملک پڑھا کرتا تھا پھر وہ اس کے سر کی طرف سے آئے گا تو سر کہے گا کہ تمہارے لیے میری طرف سے کوئی راستہ نہیں کیونکہ یہ رات میں سور ملک پڑھا کرتا تھا تو یہ صورت روکنے والی ہے عذاب قبر سے روکتی ہے توریت میں اس کا نام سور ملک ہے جو اسے رات میں پڑھتا ہے بہت زیادہ اور اچھا عمل کرتا ہے آج سفر المظفر کی یکم ہو گئی ہے اور سبحان اللہ اس کے تعلق سے فضیل سن لیجیے تفسیر المعانی کے حوالے سے یہ مدنی پنچ سورہ سے میں آپ کو دیکھ کر یہ فضائل ارز کر رہا ہوں تفسیر روح المعانی کے حوالے سے لکھا ہے چاند دیکھ کر اس کو پڑھا جائے تو مہینے کے تیس دنوں تک وہ سختیوں سے انشاءاللہ عز وجل محفوظ رہے گا اس لیے کہ یہ تیس آیتیں ہیں اور تیس دن کے لیے کافی ہیں تو جو اسلام میں موجود ہیں سبحان اللہ اس طریبیتی اجتماع کی ورکت سے فیضان فرض علوم کورس کی برکت سے ہم جمع ہوئے تو اس مدنی نام پر عمل کر لیں اور بھی اچھی اچھی نیتیں کر لیں اتنی سارے برکتیں حاصل کرنے کی قرب خداوندی حاصل کرنے کی ہر ہر حرف پر نیکیاں حاصل کرنے کی برکتیں حاصل کرنے کی اتنی ساری اچھی اچھی نیتیں کی جا سکتی ہیں تو ابھی ہم سورہ ملک پڑھیں گے سنیں گے تمام اسلامی بھی توجہ کے ساتھ سنیں مدنی چینل کے ناظرین بھی توجہ کے ساتھ سنیں عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذي بیده الملک وهو على كل شيء قدیر الذي خلق الموت والحیات ليبلوک میکم احسن عملا وهو العزیز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَاجْعَلْنَاهَا رُجُوماً رُجُوماً لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ وَللَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرِ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيِّزُ مِنَ الْغَيْرُ كلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجًا وَسَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا لَمْ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرُ قَالُوا بَلَا قَدْ جَاءَنَا نَذِيرُ فَكَرَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ وَنَعَقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرُ فَاَعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَصَحْقٌ لِأَصْحَابِ السَّعِيرُ إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَاجْرٌ كَبِيرٌ وأسروا قولكم باجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كرب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطائر فوقهم صافات ويقبط ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جاد لكم يغصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في ظنور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رفقه بل لجوا في عطب ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهداء من يمشي سبيا سبيا على صراط مستقيم قل هو الذي يرشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشدون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نظير مبين فلما رأوه ظلفة عسيئة وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرقيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن وامنا به وعليه توكلا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرقيتم إن أصبح ماءكم غورا غورا فمن يأتيكم بماء معين الله رب العالمين شكرا